سب سے پہلے جو مغربی تہذیب کے اندر جو اکنومک دھانچہ ہے نمبر ون وہ کیا ہے انٹوکسکنٹس اللہ پاک نے پہلے ہتوڑا مارا انمالخمرو یہ ہتوڑا پڑا اسلام آیا تو سب سے پہلے ہتوڑا انٹوکسکنٹس نبی پاک نے فرمایا Whatsoever انٹوکسکیٹس یو in smaller quantity or bigger quantity even forbidden in bigger quantity Cursed is he who brew the grapes Cursed is he who brew the grapes Cursed is he who bottles it Cursed is he who sells it And cursed is he who buys it And there is total no imbibing of alcohol in Medina After this verdict of prophet Muhammad Never to be refilled The barrels of wine Alcohol etc تو نمبر ون ان کی تہذیب چلتی ہے کس سے انٹوکسکنٹس اس کے اندر آپ کہلیں شراب ہار لکر سوف لکر بیر ویڈ مریوانا ورائیور کوئی بھی چیزیں آپ نام لینے جو بھی ان کے ہاں ہے اللہ جانتا ہے بھئی یہ سارے کام مجھو کرتے ہیں حرام ان کا سارا ڈھانچہ چلتا ہے شراب نمبر ٹو گیمبلنگ گیمبلنگ کے اندر رافل ٹکٹس پھر آپ کہلیں الیکٹرونک گیمبلنگ نمبر ڈالو یا پھر کارڈ لے لو کارڈ کو سکریچ کرو اندر سے شاید تمہارے کچھ ڈالرز نکل جائیں یہ ساری گیمبلنگ بونڈز یہ رافل ٹکٹس یہ سارے کا نظام جو لاس ویگاس میں کھیلا جاتا ہے کسینوز یہ تمام حرام اللہ پاک نے ایک وہی پہت اڑا مار دیا والمیسر یہ ساری سپیکٹولیٹیو منی یہ ساری کمائی جو بیٹھ کے تم کھاتے ہو اور تم کچھ نہیں کرتے کوئی محنت نہیں کرتا اور پیسہ تمہاری جیب میں آتا ہے یہ سب حرام اس کو میسر کی کمائی کہتے ہیں اور میں بھی اس ٹاپک پہنائی چاہتا جو کیپیٹلزم نظام میں جو بڑے بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے سائن کرتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں سب سے زیادہ پوری جو حرارکی کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ان کو جاتا ہے یاد رکھے گا یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے لیکن میں اس پہ بھی جانا نہیں چاہتا تو یہ دوسرا جی کارڈینل پرنسپل ہے تیسرا فہاش تمام لیبیڈوز تمام وہ چیزیں بناو جس انسان کی جنسی جو انا ویلیوز کو بھڑکایا جائے اور اسے کمائی کی جائے جو منعارب ہے ان اللہ لا یعمرو بالفحشا اور یہ تمام وہ عمل کرتے ہیں جس سے وہ کمائی کی جائے وہ فہاش موویز بناو فہاش میڈیا پرموٹ کرو فہاش انٹرٹینمنٹ پرموٹ کرو موویز کے ذریعے فلانی چیز کے ذریعے کہ انسان کی مت مار کے رہ دو یہ جیت کہتے ہیں تیسرا تو پہلا انٹوکسکرنٹس دوسرا گیمبلنگ تیسرا لیبیڈوز اور چوتھی چیز ہے انٹرسٹ تمام لوگوں کی گردنیں پکڑ لو انٹرسٹ کے نام سے اور ان کو بینکنگ سسٹم سے جکیر لو ان کو امریکن ڈریم دکھاؤ ان کو یورپین ڈریم دکھاؤ اور ان کو ختم کر دو ان کی قبر تک یہ چار ایول پرنسپلز ہیں چال رہا اور یہ چاروں کے خلاف اسلام کا دین کھڑا ہے مذہب نہیں اسی ویسے آج اسلام کے دین سے تکلیف ہیں نبی اپایز نے فرمایا کہ جو قوم سود کی بنیاد پر کھڑی ہو جاتی ہے اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے فقر اور جو قوم رشوت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اس کا انجام ہوتا ہے خوف موسیقی کھڑی ہو جاتی ہے